ہم سٹڈی باوٹ کیلوان ایکویشن اس ایکویشن نے گیون بے ویلیم تھامسن ویلیم تھامسن نے یہ ایکویشن انٹروڈیوز کروائی اور اس ایکویشن کا جو مقصد ہے کہ کوئی سفیریکل سبسٹانس خاص طور پر لیکویڈ ہے یا کوئی سالیڈ ہے تو اس کا سائز کم یا زیادہ ہونے سے اس کا انٹرنل پریشر کم یا زیادہ ہوگا کیا ہوگا یا کوئی سالیڈ سبسٹانس ہے اگر بلک میٹیریل ہے اور اس سبسٹانس کا سمالر سائز پارٹیکل ہے تو وہ ان میں سے زیادہ جلدی سالو بل کونسا ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ہم دریائب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لیکویڈ ڈراؤپ ہے تو لیکویڈ ڈراؤپ کے ویپر بھی بنتے ہیں تو جو لیکویڈ ڈراؤپ ہے وہ اپنے ویپر کے ساتھ ایکلوبریم شو کر سکتا ہے اس کو ہمیں کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ جو انٹرنل جو سرکل ہے یہ لیکویڈ کا ڈراؤپ ہے اور جو ایکسٹرنل سرکل ہے ڈارٹڈ فارم میں یہ ان کے ویپر ہیں تو جو لیکویڈ کی سرفیس ہے ان سائیڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں this is the concave سرفیس اور جو اس کے اوپر والی سرفیس ہے اس کو کنویکس کہہ سکتے ہیں اب اس لیکویڈ کے اندر جو پریشر ہے لیکویڈ کے ان سائیڈ پریشر ہے اس کو ہم پی ڈبل پرائیم سے شو کر دیتے ہیں اور اس لیکویڈ ڈراؤپ کے اندر جو کیمیکل پوٹینشل ہے اس کو میو ڈبل پرائیم سے اور اس لیکویڈ ڈراؤپ کا جو والیم ہے اس کو ہم وی ڈبل پرائیم سے شو کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو اس کا ویپر ہے اس کی پریشر کو ہم پی سنگل پرائیم سے اور اس کی کیمیکل پوٹینشل کو میو سنگل پرائیم سے اور اس کے والیم کو وی سنگل پرائیم سے اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لیکوڈ ڈراب ہے اور ان کے جو ویپر ہے ان کے درمیان ایکلیبریم ہوا اور ان کے درمیان ایک انٹر فیس ہوئی جس کو ہم نے یہاں شو کیا ہے تو دو پریشر وہ ہے ایک انٹرنل پریشر اور ایک ایکسٹرنل پریشر یعنی کہ اگر آپ لیکوڈ کی سرفیس کو لے لیں اس کا جو انٹرنل پریشر وہ پی ڈبل پرائم ہے جو ایکسٹرنل پریشر اس کے اوپر پڑے گا ویپر کا وہ سنگل پرائم ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو ایکویشن اف یونگ اینڈ لیپلیس فارس سفیریکل سرفیس انسانٹسٹ نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے پاس سفیریکل سرفیس ہے تو ان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر کا جو ڈیفرینس ہے that is related with surface tension اور that is given in equation number first اس کو ہم نے کس طرح شو کیا ہے کہ پی ڈبل پرائم میں نے پی سنگل پرائم this is equal to 2 gamma over r پ دبل پرائم this is the pressure of fluid on the curve concave side of a surface اور پ دبل پرائم this is the pressure of fluid on the convex side of the surface v دبل پرائم جو میں نے پیلے ہرس کر دیا volume میں ہم یہ بھی کسا molar volume of vapor اور v دبل پرائم molar volume of the liquid اور جو gamma ہوا this is the surface tension this equation this equation show that mechanical equilibrium maintain between two fluids اب دو fluids ہو گے ایک fluid باہر والا vapor والا اور ایک liquid والا fluid inside ان دونوں کے درمیان equilibrium بھی establish ہوگا جو کہ پریشر ہے پی ڈبل پرائم اور پی سنگل پرائم if we compare two pressure ان دونوں پرائم کو اگر ہم compare کار لیں پی ڈبل پرائم اور پی سنگل پرائم we come to know ہمیں پتہ چلے گا جو پی ڈبل پرائم وہ greater than پی سنگل پرائم تو یہ پریشر جو ہے انٹرنل پریشر وہ greater as compared to ایکسٹرنل پریشر if we consider this جو liquid drop اگر اس کو ہم کہتے ہیں this curve is straight صیدھی ہے تو اس کا radius کیا ہوگا radius تو اس کا پھر infinite ہو جائے گا infinite ہوگا تو دونوں پریشر جو ہوں گے وہ پھر equal ہو جائیں گے لیکن actually دونوں پریشر equal نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ curve کا radius infinite ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں far up plane surface radius of curvature is infinite but but یہ یعنی کہ اس کو اگر ہم next mechanical equilibrium کی term دیکھیں so we can say but condition of mechanical equilibrium is that if both pressure are changed then the surface tension will be changed to we can say both chemical potential are equal mu prime equal to mu double prime and this time change to change will be be together mu prime is equal to delta mu double will equal equal but thermodynamically equilibrium change in chemical potential depend on change in pressure and temperature chemical potential depends on temperature change and pressure change is equation number 4 show to delta mu is equal to s delta t and v delta p if we suppose temperature is constant then delta t will be equal to 0 تو اس case میں equation number 4 جو ہوگی delta mu is equal to v delta p اب یہ equation number 5 ہے اس کو use کر سکتے ہیں for vapor phase p and for liquid phase double prime کیسے equation number 5 use that for joh is two phases vapor and liquid phase for vapor phase chemical potential delta mu single prime equation number 5 6 ben equal to v single prime delta p single prime equation number 6 yohi vapor form kelly liquid form kelly delta mu double prime is equal to v double prime delta p double prime equation number 7 and delta p double prime ko ki value bhi hum 8 equation number me dix saktay at physio chemical equilibrium equation six or seven johi us quam kya saktay que delta mu prime equal to delta mu double prime prime kya equilibrium establish huwa dhono chemical potential dhono side ke berabar to mu delta mu single prime delta mu double prime value port kya to v single prime delta p prime is equal to v double prime delta p double prime delta p double prime value to number 9 equation number 9 value and this is equal to p double prime value equation number 9 second point and result جو آئے گا وی ڈیلٹا پی پرائیم اپان وی ڈبل پرائیم منس ڈیلٹا پی سنگل پرائیم is equal to ڈیلٹا ٹو گیمہ اوور آر اور اس کو مزید آپ ارینج کریں اس میں لیں ایکویشن نمبر ٹین ملے گی ایفی کمپیر وولیم دو وولیم ہوئے وی سنگل پرائیم وی ڈبل پرائیم ویڈبل پرائیم اپ جانتے ہیں ویپر کا وولیم زیادہ ہوتا ہے اور لیکوڈ کا وولیم کام ہوتا ہے تو اس لئے ہم وی ڈبل پرائیم کو اگنور کریں گے نومینیٹر میں تو نومینیٹر میں ایکویشن نمبر ٹین میں جہاں وی ڈبل پرائیم ہے نومینیٹر میں نہٹ ٹی نومینیٹر تو وہاں چب اگنور کریں گے تو ہمیں ملے گا وی سنگل پرائیم ڈیلٹا پی پرائیم اپان وی ڈیلٹا پرائیم وی ڈیبل پرائیم ڈیلٹا ٹو گیمہ اوبر آر ایکویشن نمبر 11 اکارڈنگ ٹو آئیڈیل گیس ایکویشن آپ جانتے ہیں پی وی ڈیقوال ٹین اگر ہمارے پاس ایک مول ہے تو پی وی ڈیقوال ٹین اس ایکویشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں ویپر کو ہم کسیڈر کر لیتے ہیں گیس ہے تو یہاں ہم وی سنگل پرائیم لے سکتے ہیں وی سنگل پرائیم ڈیقوال ٹو آر ٹی آور پی پرائیم سنگل پرائیم ایکویشن نمبر 12 ملے گی اب ایکویشن نمبر 12 کی ویلیو اٹھا ہے اور ایکویشن نمبر آپ 11 میں پورٹ کر دیں تو جب 11 میں پورٹ کریں گے تو ہمیں جو ریزلٹ ملے گا ہوگا آر ٹی آور وی ڈیبل پرائیم پی پرائیم ملٹیپلے ڈیلٹا اب سنگل پرائیم ایکویشن نمبر 13 ایکویشن نمبر 13 کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں انٹیگریٹ کی یہ کرتے ہیں کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو انیشل جو ہے کنڈیشن ریڈیس کی کرویچر کرویچر جو ہے اس کا ریڈیس زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ چلا جاتے ہیں ون اپان آر تک اور اس وقت جو پریشر ہے وہ ہوگا پی ناٹ ٹو پی تک یعنی کہ تو یہاں ہم کرویچر چینج ہو رہا ہے وید چینجن پریشر ایکویشن نمبر 14 جب انٹیگریٹ کریں گے تو اس کا ریڈالٹ آئے گا ٹو گیما اوور آر ایڈ ایکوال ٹو آر ٹی وی ڈبل پرائیم لاک پی اوور پی ناٹ ایکویشن نمبر 15 اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو وان اوور وی ڈبل پرائیم ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دینسٹی اوور میس یا مولر میس تو یہ یہاں ویلیو اس کو یہاں پٹ کریں گے نیکس ایکویشن میں یعنی کہ وی ڈبل پرائیم اوور رو بھی کہہ سکتے ہیں تو ایکویشن نمبر 15 میں آپ ویلیو پٹ کریں اور اس کو ارینج کریں تو ریزالٹ ہوگا لاغ پی اوور پی ناٹ ایڈ ایکوال ٹو گیما ایم اوور ٹو آر ٹو گیما ایم اوور آر سامال جو آر ریڈیس ہوا اور آر گیس کانسٹین رو ڈینسٹی ہوگا ٹی ٹو گیما ایم اوور آر آر رو ٹی ایکویشن نمبر 16 اس ایکویشن نمبر 16 کا اگر آپ انٹی لاغ لیں then we will get پی اوور پی ناٹ ایڈ ایکوال ٹو اب جس کا لاغ ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور جس کا لاغ نہیں ہے وہ ایکسپونینٹ فار میں چلا جائے گا پاور میں چلا جائے گا سو ایکسپونینٹ نمبر سکسٹین is equal to p over p not is equal to exponent 2rm over r sorry p over p not is equal to ایکسپونینٹ 2 gamma m over r r روٹی this is ایکسپونینٹ نمبر سیونٹین ایکسپونینٹ نمبر سکسٹین سیونٹین is called kelvin ایکسپونین اور ایکسپونینٹ بھی ایکسپونینٹ کو verify کرتے ہیں اور اس میں ہم اگر اس کو application میں میں دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس sodium coloride کا ایک material ہے let's suppose ہم کہتے ہیں کہ sodium coloride کا 1 gram کا ایک ہمارے پاس sample ہے اور 1 gram کا دوسرا sample ہے sodium coloride same electrolyte ہے لیکن ایک جو 1 gram ہے اس کو ہم پاس رہنے دیتے ہیں اور دوسرا جو 1 gram اس کو پورڈر میں convert کر دیتے ہیں تو اگر ان دونوں کو الگ الگ ہم پانی کے اندر ڈال دیں 50 ml پانی میں تو کون سے جلدی salubal ہوا smaller size جلدی salubal ہوگا as compared to bulk جس کا مطلب ہوا جہاں smaller size particle sodium coloride کے ڈال رہے ہیں ان particle کا size وہ چھوٹا ہے radius زیادہ ہوا sorry radius تھوڑا ہوا جتنا size particle تھوڑا ہوگا ان کا internal pressure زیادہ ہوگا اور جتنا particle کا size بڑا ہوگا اس کا internal pressure کم ہوگا جس کا internal pressure زیادہ ہوگا وہ پانی کے اندر جلدی salubal ہو جائے گا burst کر جائے گا جلدی burst کرے گا تو اس لیے پورڈر جو ہوتا ہے electrolyte یا کوئی substance وہ easily salubal ہے as compared to بلک material تو یہاں value بھی دی گیا ہے کہ r یہ radius ہے millimeter of curvature اس کا radius دیا گیا ہے اور دوسری رو میں پی آور پی نارٹ کی ratio دی گی تو اس کو study کیا گیا اگر radius curvature کا 10 power minus 3 ہے تو اس کا پی آور پی نارٹ کی value ہے 1.001 اور اگر curvature particle کے size کے جو curve ہے اس کا radius ہے 10 power minus 4 تو اس کا پی آور پی نارٹ ہے 1.011 اور اسی طرح اگر curvature کا ریڈیس 10 power minus 5 ہے 1.114 ہے اس کا پی آور پی نارٹ اور اگر 10 power minus 6 تو 2.95 ہے تو اب نوٹ کریں جیسے radius کم ہو رہا ہے radius 10 power minus 3 10 power minus 4 10 power minus 5 10 power minus 6 کم ہو رہا ہے تو pressure بڑھتا جا رہا ہے تو smaller particle internal pressure پھر زیادہ ہوگا وہ آسانی سے dissolve ہو جائیں گے تو conclusion کیا ہوا conclusion of kelvin equation have been experimentally verified ہو چکی that small droplet of liquid have high vapor pressure than bulk liquid and in the same way small particle of powder have greater solubility than bulk solid thank you so much